اللہ الرحمن الرحیم ہاں اپنے سبق آغاز اللہ کے پاک نام سے کرتے ہیں آج ہم کاؤنٹنگ سیکھیں گے انگلیش میں ایک نمبر سے لے کے تیس نمبر تک ٹھیک ہے آپ کو کاؤنٹنگ آہ ہو سکتا ہے آپی ہو یہ بہت آسان طریقہ ہے آپ نمبر دیکھتے جائیں look at the numbers and then say اپنے موں سے اس کو بولیں اور پھر اس کے بعد اسے انگلیش میں spellings کے ساتھ لکھیں یعنی look say and read and then write تو سب سے پہلے یہ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے one اس کو اردو میں کہتے ہیں ایک اور انگلیش میں کہتے ہیں one اور one کو لکھتے کیسے ہیں o-n-e-one اگر آپ ایک سے دس تک گنتی یاد کر لیں اچھی طرح spelling کے ساتھ تو آپ کو آگے سے بہت آسانی ہو جائے گی یہ ہے two اور two کو لکھتے کیسے ہیں t-w-o-two آپ اپنے جو phonics ہم نے کیے تھے ان کو دماغ میں رکھیں یہ ہے three three میں آپ نے پڑھا تھا کہ th diagraph ہے the کی sound نکالتا ہے one two three th-r-e-three پھر ہے four اب دیکھیں ف سے شروع ہو رہا ہے f-o-u-r four f-o-u-r four five اب دیکھیں کہ five جو ہے وہ بھی ف سے ہو رہا ہے اور اللہ نے ہمیں ہاتھ کی بھی پانچ مکیاں دی ہیں one two three four five تو آپ کو relate کے چیزوں کو یاد کریں تو آسان ہو جائیں گی five کے spelling ہے f-i-v-e five five پھر یہ کیا ہے شاباش six six چھے نمبر کو انگلیش میں six کہتے ہیں اور six کو لکھتے کیسے ہیں six six شاباش یہ کونسا نمبر ہے یہ ہے seven ساپ نمبر کو انگلیش میں کہتے ہیں seven اور seven کے spelling ہے s-e-v-e-n seven اور seven کیا چیز ہوتی ہے ہفتے میں ساپ دن ہوتے ہیں کون سے اگر ہم سنڈے سے شروع کریں سنڈے منڈے ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے فرائیڈے اور سیٹرڈے تو اب آپ نے ہفتے کے ساپ دنوں کے نام بھی یاد کرنے ہیں پھر ہے eight 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 کے spelling کیا ہے e-i-g-h-t eight eight پھر اب آپ آگے eight کے بعد آتا ہے nine nine کو اردو میں nine نمبر کہتے ہیں nine nine سے start ہوتا ہے n-i-n-e nine nine اور nine کے بعد کیا آئے گا ten ten کو ایک لگا کے ساتھ zero لگیں گے تو ten آ جائے گا اور ten کے spelling کیا ہے ten یہ پہلے آپ سیکھ چکے ہیں صرف وین ہی رہا اس کے بعد eleven نمبر eleven eleven جو ہے اسے کیسے لکھتے ہیں e-l-e v-e-n eleven eleven اور اس کے بعد eleven کے بعد آتا ہے نمبر twelve بارہ نمبر ڈسکوڈ دو میں کہتے ہیں twelve اور twelve کس سے start ہوتا ہے تا سے تو تا و e-l-e l-v-e twelve twelve کے بعد آپ کو پتا ہے twelve بارہ مہینے ہوتے ہیں ایک سال میں کون کون سے ہیں ذرا بتائیں شاباش جینوری فیبوری مارچ اپریل می جون جولائی اگوست سیپٹیمبر اکٹوبر نومبر and ڈسکوڈ ڈسکوڈ تین لگا دیا تی ایچ آئی آر تھرٹین پلاس تین یہ بن گیا تھرٹین یہ ہے فورٹین فورٹین تو پہلے آپ نے تین ویسے ہی لکھنے فور لکھنے ف او یو آر فور پلاس تین یہ بن گیا فورٹین پھر ہے ففٹین ف ایف ف تین تین کے وہ اسپیلنگ رہیں گے تو اس طرح آپ کو تین جو نمبر ہیں ان کے سپیلنگ آسان یاد کرنے میں آسانی رہے گی کہ آپ نے تین تو وہی لکھنے جیسے سکس تین تین لکھیں اور اس سے پہلے سکس لگا دیں تو بن جائے گا سکس تین سولہ نمبر سکس تین پھر ہے آگے شاباش اگلا نمبر کون سا یہ ہے سیون تین یعنی آپ نے سیون لکھا اور اس کے آگے تین لگا دیا تو یہ بن جائے گا سیون تین پھر ہے اگلا نمبر شاباش سیون کے بعد کیا آتا ہے ایٹ اور ایٹ کے آگے تین لگا دیں تو یہ بن جائے گا ایٹین ایٹین اٹھارا نمبر اور اسی طرح نائن نائن کو ہم نے نو نمبر بولا تھا نو کے آگے تین لگا دیں تو بن جائے گا نائن ٹین نائن ٹین تو اس کے بعد کیا نائن ٹین پھر نائن ٹین نمبر ختم ہو جاتے ہیں یہ ہے ٹوینٹی ٹوینٹی بیس نمبر ٹ و ایٹ و ایٹ ٹوینٹی اب آپ ٹوینٹی کے آگے پھر وان ٹو شروع ہو جائیں جیسے ہے ٹوینٹی ون تو پہلے ٹوینٹی لکھیں اور اس کے بعد بان لکھ دیں تو یہ بن جائے گا اکیس نمبر یا ٹوینٹی ون نمبر ٹوینٹی کے آگے ٹوینٹی ٹو شاباش ٹوینٹی لکھیں اور پھر آپ نے وان سے ٹین پہ سپیلنگ یاد کیے ہوئے تو آگے بالکل مشکل نہیں ہے ٹوینٹی ٹو ٹوینٹی لکھیں اور ساتھ ٹو لکھتے ہیں یہ کونسا ہے ٹو کے ساتھ ٹری ہے تو یہ بن جائے گا ٹوینٹی تھری یعنی ٹوینٹی بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے اور ٹری وان ٹو تھری جو آپ نے پہلے یاد کیے تھے وہ بھی ریپیٹ ہو رہے ہیں یہ کیا ہے شاباش گوڈ ٹوینٹی فور اور اس کے سپیلنگ بھی بہت زیادہ آسان ہے ٹوینٹی لکھیں اور آگے فور لکھنے ٹوینٹی فور اور آپ کو پتا ہے کہ ایک دن میں ٹوینٹی گھنٹے ہوتے ہیں ٹوینٹی فور گھنٹے چوبیس گھنٹوں کا دن ہوتا ہے پھر ہے ٹوینٹی پلس فائی ٹوینٹی فائی ٹوینٹی ٹوینٹی لکھیں اور آگے فائی لکھتے ہیں شاباش گوڈ پھر ہے ٹوینٹی سکس ٹو پلس ٹوینٹی پلس سکس ٹوینٹی سکس ہو گئے چوبیس نمبر اگلا کونسا نمبر آئے گا سکس کے بعد کیا آتا ہے شاباش سیون تو ٹوینٹی سیون ہو گیا ٹوینٹی پلس سات ٹوینٹی سیون اور پھر آسان ہے نا گنتی مشکل نہیں ہے سیون کے بعد کیا آئے گا ایٹ تو ٹوینٹی پلس آپ نے ٹوینٹی لکھا اور آگے ایٹ لکھ دیا ٹوینٹی ایٹ اور پھر ہے شاباش ٹوینٹی نائن لکھنا بھی بہت آسان ہے ٹوینٹی لکھیں اور آگے نائن لکھتے ٹوینٹی نائن اور پھر ہے تھرٹی نائن کے بعد جیسے ٹین ہے تو تھرٹی چینج ہو گیا تھری تھرٹی تیس نمبر آپ کو پتا ہے کہ سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں ایک مہینے میں تیس نمبر ہوتے ہیں کچھ مہینے تیس دنوں کے ہوتے ہیں کچھ اکتیس دنوں کے تو اس کا یہ آسان طریقہ ہے اپنی مٹھی باند کریں ہوں تو یہ اُبھار ہے یہ 31 کا ہے جو ڈپ ہے وہ 30 کا ہے اور اس میں سے ایک ڈپ جو ہے فیبرری کا ہے اس میں 28 28 28 دن ہوتے ہیں یا 29 دن ہوتے ہیں یہ ویڈیو آپ کی حظ میں پاکستان ہوم سکول کی طرح سے پیش کی گئی یا یو ٹیو چینل پہ جائیں اور دیکھیں